چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ کا رات گئے قضافی سٹیڈیم کا دورہ محسن نقفی نے اپگریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائتہ لیا بیسمنٹ اور سٹیڈیم کے اندر جاری کاموں کا معاینہ کیا انکلوجرز کے جاری کاموں کا مشاہدہ کیا اور متعلقہ حکام کو ہدایات دی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن پی سی بی نے کہا اپگریڈیشن پروجیکٹ کو وقت پر مکمل کر لیا جائے گا چیئرمن پاکستان کرنے کا ٹاکس پورا کریں گے وزیر آزم شہباز شریف سے رفاقی وزیر داخلہ کی ملاقات محسن نقفی کے وزیر آزم کو اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحاد پر بریفنگ وزیر آزم کی قیام عمد سے متعلق وزیر داخلہ انتظامیاں اور پولس اقدامات کی ستائش قوم شہید کونسٹیبل حمید شاہ کی قربانی ہمیشہ یاد رکھے گی لاہور میں تحریک انصاف کا احتجاج مظاہرین کے خلاف درج مقدمات کی تعداد باعث ہو گئی چار مقدمات دہشتگردی کی دفعہ کے تحت درج کیے گئے تھانہ اسلامپورا شفیق آباد لاری اڈا مستی گیٹ میں مقدمات درج شہدرہ ملت پارک ہنجرواز اور کین ڈیویشن تھانوں میں مقدمات درج مقدمات میں بانی پی ٹی آئے وزیراعلا علی امین گنڈا پور علیمہ خان اور دیگر کو نامزد کیا گیا ادھر لاہور پولس نے تین سو پچاس ازائے پی ٹی آئے کارکنان کو گرفتار کر لیا دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر تشدد کارے بھائیوں پر گرفتاریاں کی گئیں مجھوئی شرعہ ایک سو ستہ ریکارڈ لاہوریوں کو ماسک لگانے کی ہدایت دوسری طرف واغوں کے شہر کا موسم سوہانہ تھنڈی تھنڈی ہوایاں چلنے لگی حفظ اور گرمی کی چھٹی ہو گئی درجہ حرارت گر گیا موجودہ پارا پچیس ڈگری سینٹی گری تاؤنشپ میں سوئی گیس کی ادم فراہمی پر شہری صرافہ احتجاد سماجی کارکن سرفراز احمد خان کی زیر قیادر بلوگ گیارہ بارہ کے مکین سڑکوں پر نکل آئے مرد و خواتین سمیت معززین ایراکہ نے محکمہ سوئی گیس کے خلاف نعرے بازی کی مظاہرین کا وفاقی وزیر اطاع درہ تارر سے اپنے حق میں سوئی گیس کی ادم فراہمی کا نوٹس لینے کا مطالبہ ایف سی میں ایک سال تائیوناتی کے لیے سترہ اے ایس پیز کو ریلیف کر دیا گیا ریلیف ہونے والوں میں لہور کے ساتھ اے ایس پیز شامل لہور سے ریلیف ہونے والوں میں آمیر شاکت محمد رضا کامل مشتاق شامل تاریخ وحمود سید احسان اللہ شاہ اور شازیہ اسحاق کو بھی ریلیف کر دیا گیا شہما کا فرنٹیئر کورس مکمل کرنے والے اے ایس پیز کی تائیوناتی کر دی گئی سعیدہ شاہ شہربانو کو اے ایس پی اوپریشنز ڈیفینس تائیونات کیا گیا محمد شارو خان کو اے ایس پی اوپریشنز گلبرد سادہ فریدی کو اے ایس پی اوپریشنز موڈل ٹاؤن تائیونات کر دیا گیا اسمان عزیز کو اے ایس پی اوپریشنز شہدرہ احمد نصرولہ ملک کو اے ایس پی اوپریشنز چونگ تائیونات کیا گیا پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کامیٹی 1K چیئر پرسن نے آج کل اور 9 اکتوبر کے اجلاس منصور کر دیئے نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا مزیراعلا مریم نواز سے ارجن ٹائم کی زفیر سیبیسٹرین سیرز کی ملاقات لائف سٹاک، زراد، آئی کی اور دیگر سرنتی شعبوں میں تا آون پر گفتگو اکارا میں سائلوس کا پائلٹ پروجیکٹ لانچ کرنے پر اتفاق کیا گیا سبائی وزیر زراد سے زرعی ترقیاتی بینک کے صدر تاہیر جاکوب بھٹی نے ملاقات کی کسانوں کے لیے مایکرو فائنانسنگ، فائنانشل اور ٹیکنیکل سرویسز کی سہولت کے امور پر تبدادلہ خیال ہوا سبائی وزیر زراد سید آشک حسین کرمانی نے کسان کارڈ پروگرام بارے بریپنگ دی سبائی وزیر کے مطابق پانچ لاکھ کسانوں کو ایک سو پچاس ارب روپے کی خطی رقم بلا سوت پر اہم کی جائے گی آشک حسین کرمانی نے لائف سٹاک شعبے کی ترقی کے لیے لائف سٹاک کارڈ کے اجراء کا بتایا شیخ زہیڈ ڈینٹر کالج اور انتظامی کی جانت سے ٹیڈ ایکس ٹاک کا اینکاد پروفیسر ڈاکٹر مونا عزیز، پروفیسر ڈاکٹر آئیشہ نے شرکت کی پروفیسر ڈاکٹر تاہیرا نسیم، ڈاکٹر حسین بشیر، ایڈیشنل آئی جی بلوچستان پولیس جواد دوگر نے بھی شرکت کی فیصل بڑائش، امیر اشرف، زینہ ترفان سمیت دیگر شخصیات بھی آئیں الہم رات کاؤنسل میں لہور بنالے کے تیسرے ایڈیشن ال بی 3 کا آغاز محولیاتی تحفظ اور پائیدار مستقبل کے فروغ پر توجہ مرکوز کی جائے گی ال بی ایف کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کدسیہ رحیم نے شرکت کی کمیشنر لہور زید بن مقصود، دی جی والس ٹیٹی آتھارٹی کامران لچاری نے بھی شرکت کی تیس سے زائد ممالے کے ساتھ سے زائد فنکاروں نے شرکت کی لہور بنالے فاؤنڈیشن کے زیرے احتمام وائے ایم سی اے میں ملکی اور غیر ملکی پینٹرز کے فنپاروں کی نمائش پاکستان اور بھارت سمیت تیس ممالک کے پینٹرز نے فنپارے نمائش کیلئے پیش کیے نمائش میں کیلیگرافی منیچرز، کینویس، پینٹنگز رکھی گئیں فنپاروں کی نمائش آٹھ نومیمبر تک جاری رہے گی لہور شاہی کلامے پیچر وال کی بک لانچنگ تقریب وال سیٹی ایتھارٹی اور آغا خان ٹرس کے اشتراک سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ڈائریکٹر جنرل وال سیٹی ایتھارٹیز کامران لاشاری نے خصوصی شرکت کی ڈیڈی وال سیٹی ایتھارٹی آئیشہ خان بھی تقریب میں شریک ہوئی بیرون نے ممالک تعلیم کے لیے نشات ہوتیل میں سٹڈی ابرالڈ ایکسپو بلیو بریج نیکسٹ ایج کنسلٹر نے احتمام کیا سی ایو نیکسٹ ایج فوسر شریف منیجنگ ڈائریکٹر طیب شریف نے شرکت کی اسسسٹنڈ ڈائریکٹر نیہا بٹ جنرل منیجر تیمول خان نے بھی شرکت کی طربہ کو کورسیز اور یونیورسٹیز کے حوالے سے مشاورت فراہم کی گئی انجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی چیئر پرسن کی صاحبزادی وسیمہ عمر کی سالگیرا اہل خانہ عزیز و اکارف جباشفن کے افسران کی طرف سے مبارک بات کے پیغامات اور وال سیٹی کے زیر احتمام شالہ مارباغ میں موسیقی کی تقریف انکاروں نے ڈرم پر موسیقی کی دھونے بکھیر کر محول کو رمدین بنا دیا پیملیس کی بڑی تعداد میں شرکت کر کے بھرپول رکھ اٹھایا موسیقی